نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے ماں نے اور حضرت سات صحبائیں جو ہوتی ہیں مدز اللہ العالی تو خیر میری تمائیں ہوئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اولاد تابع ہو جائے فرمبردار ہو جائے اولاد کو تابع کر لو ویسے ایک بات ہے ہم دنیا میں کسی کو تابع کرنے آئے نہیں ہیں غلط بات فلانا مسخر ہو جائے فلانا تابع ہو جائے فلانا کابو ہو جائے ایک عامل ہے بڑے بابا ہے انہوں نے بورڈ لگاوا ہے ایک سنگ دل بیوی اپنی ماں کے گھر میں پڑو سن آپ کے قدموں میں سب بیکار اور بہودہ بات ہیں ہم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونے کیلئے آئے ہیں کسی دوسرے کو تابع کرنے نہیں آئے غلط ہو جائے لیکن یہ کہ گھر کا ماحول پور امن ہو جائے اور بچوں کو بڑوں کے آگے فرما بردار ہونا چاہیے تابع دار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلے میں اس بات پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس میں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے بچوں کو دور سے ٹیخ کے بولنا اس سے بچہ باغی ہو جائے گا دور سے اس کو ڈانٹنا باغی ہو جائے گا اس کو زلیل کرنا باغی ہو جائے گا اس کو ڈیگریٹ کرنا فلانی کو تو انہیں نمبر آگئے تو کیل آیا انڈا تو یہ تو آپ نے ہارٹ اٹیک کر دیا بچے کا اس کو روح کو کچل دیا اپنی اولاد کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں کیوں آپ کی اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہیں آپ سے پہلے تو وہ روح تھی روح تو اللہ نے بھیجی ہے اور روح جو ہے ہر بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آپ کا بچہ قابل عزت ہے اس کی عزت کرنی ہے آپ نے کیوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو دور سے کھڑے ہو کہ نہ بات کرنی ہے نہ ڈانٹنا ہے نہ چیخنا ہے بچے کو نہ اس کو تنبیہ کرنی ہے نہ سرزنیش کرنی ہے اور نہ اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے ہر حال میں بچے کو بولیں کہ میرا بچے تو سب سے پیارا میرا بچے تو سارے کام اچھے ہیں میرے بچے تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں پہلی بات تو یہ اس سے گھر کا محول بھی اچھا ہوگا کیونکہ اس کو ڈانٹنے ڈانٹنے سے آپ کا اپنا چٹ چڑپن بھی بڑھنا شروع ہوگا اور آپ کا اپنے چٹ چڑپن سے ہزبینڈ صاحب جو تھکے ہوئے ہارے ہوئے آتے ہیں دنیا بھر کو مو دے کے جب پیٹرول لینے گئے تو اس کا ریٹ سونے کے بھاؤ سونا لینے گئے تو اس کا ریٹ یورینیم کے بھاؤ یورینیم لینے گئے تو اس کا بھاؤ ایٹم بم کے بھاؤ تو ہزبینڈ پریشانوں کے آیا گا نہیں آیا گا گھر میں صبح آپ نے سودے کے ہزبینڈ کو دیئے تھے پانچ سو روپے نسخہ لکھ دیا ہے نہ لمبا بڑھا پھر بولی اے نہیں لائے تو اے نہیں لائے تو اے نہیں لائے تو آجے تو وہ پگلائے ہوئے آتے ہیں گھر پہ اور گھر میں گھس تھے جو آپ کا چیٹ چڑپن اگر انہوں نے فیس کیا یا اکثر مائی کیا کرتی ہیں بچوں کی شکایت کرتی گھر میں گھس کیا بھی شور نے ہوش نہیں لیا کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے یہ کیا آپ نے تو پگلا کر دیا اس کو تو یہ جو ماحول ہے یہ آپ کے اندر خود کیریئٹ ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوں تو بچوں کو ڈانٹنا بن شور کو آپ بیلن بھی مار لیتے ہو بچوں کو ڈانٹنا بن سزا دینی تو بہت دور کی بات سزا دینے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا تو پہلے تو یہ منٹالیٹی منز کر لیں تاکہ ماملہ ایک اچھا ریزلٹ دے دوسری بات یہ کہ تلسی تلسی کا پودا مل جاتا ہے کسی بھی نرسری سے چار بچے ہیں تو چار پودے لیا ہیں اور اس وقت جب سورج نہ نکلا ہو فجر کے ٹائم ہر چیز کی کیمسری بھی ہوتی ہے صبح نہارمو پیزا تو نہیں کھاتے صبح نہارمو آپ پیزا نہیں کھاتے تو اسی طریقے سے صبح فجر کے ٹائم جب سورج نہ نکلا ہو تو ان پودوں کے نکالیں ان کی جڑے کاٹ لیں یا کتر لیں ہاں سے اور جڑوں کو لپیٹ کے کاغذ میں لپیٹ کے پلاسٹک لپیٹ کے سکوچ کے ٹیپ لپیٹ کے تاویز جیسا بنا دیں اب یہ تاویز جیسا جہاں پہنا جاتا ہو جہاں نہیں پہنا جاتا میں ان کو نہیں وہ لکھے خائم ہمیں تاویز پہن کے گھوم رہے آپ ٹھیک ہے تاویز ایک کیمسٹری کا نام ہے تاویز اس کا نام نہیں ہے کہ بابا جی گندے مہلے سے ہوں گے چرس پییں گے ڈرونی سی شکل ہوگی تو وہ لکھیں گے تو اس میں ہو ہا جنات پیدا ہوں گے ایک کیمسٹری کا نام ہے کیمسٹری آپ ہوت پیدا کریں تو اس میں وہ کیمسٹری موجود ہے کہ یہ مخالفت کو اگینسٹ کو روک دیتی اس کی سائنس تو وہ اپنے تاویز جیسا بنا کے بچوں کو پناہ دیں تو سارے بچے آپ کے نیک ہو جائیں گے فرما بردار ہو جائیں گے تابدار ہو جائیں گے بات ماننے والے ہو جائیں گے ایک بات دوسری بات ہے کہ آپ کو خود لگتا ہے کہ میں اپنی شور پہ یا میں اپنی بیوی پہ خائم خم گصہ کرتا ہوں یار مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا میں نے غلط کیا اس کے ساتھ یعنی کہ آپ اچھے بچے ہوں گے تو ایسا آپ کو فیل ہوگا آپ اچھے بچے نہیں ہوں گے ایسا فیل نہیں ہوگا کہ میں نے بیگم کو کیا سنا دی میں نے ہزبنڈ کو کیا سنا دی صرف اچھے بچوں کا احساس ہوتا ہے کہ ایر میں نے تھوڑا سا غلط کر دیا تو جب آپ کو ایسا احساس ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اپنے جن سے مخالف کے ساتھ تو بھی بھی میرے سے ہو جاتا ہے پتہ نہیں کونسا جن شیطان میرے اندر گز گیا تو یہ جو جن شیطان ہے نا جو بی ایم بی بی میں لڑائی جگڑے پر پیدا کروا رہا ہے پھر یہ چیز ناچاکی تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس جن کو اس شیطان کو مارنے کا جو طریقہ ہے کہ وہ جو تلسی کی جڑیں جو بچوں کے گلے میں تعویز بنا کے بانیے نا وہ آپ اپنے گلے میں بھی پہن لیں ہاں جی اپنے گلے میں بھی پہن لیں یا تو سیدھا کر دو یا سیدھے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو یا خود اس کے ہو جاؤ تو اگر آپ کے کہنے سے یہ تعویز نہیں پہننا چاہ رہا تو اس پر مسلط نہ ہو مسلط نہ ہو وہ آپ کو بھی بدوائیں دے گا حکیم ابراہیم کو بھی بدوائیں دے گا کہ کیا جیالہ تھا اس پڑھے لکھے دور میں میرے گلے میں تعویز پڑھوا دیا تو لہذا میں زبردست ہی نہیں کرنی خود پہن لیں خود پہننے سے کیا ہوگا اسٹریس لیول ختم ہو جائے گا اسٹریس لیول سمجھتے ہیں بغاوت جس کے بعد بندہ فوراڈ ڈیلیور اسٹریس ڈیلیور کیا کرتا ہے بغاوت ٹھیک ہے نا تو اسٹریس لیول آپ کا مائنس ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک جڑی بوٹی ہے اس کے اندر ایک سائنس ہے ایک کیمسٹری ہے اور جو ہیمن باڈی پر امپلیمنٹ کرتی ہے اس کے بہت ساری باتیں ہیں اس سے بہت کچھ ہوتا ہے دنیا روحانیت میں اگر اس کی پوری شکتی شمطہ تلسمات آپ کو صرف ایک چیز کے تلسی کی جڑ کے آپ کو پتہ چل جائیں تو انشاءاللہ ایک کروڑوں پہ تو اللہ آپ کو اور مہینے دے گا سرچ آپ رہیں گے گوگل پہ آپ نہیں کرنا ہے یوٹیوب میں آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بتانے والے کو میسیج بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم جتنے یوٹیوبر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ ڈیلی کے دس سے بارہ ہزار میسیج یہ بھکتنا ہے فیس کرنا ہے دن بر جواب دینا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی کہ ہر چوتھے پانچویں دن یہ ذرا سے میسیج اور اوپر جاتے ہیں بارہ ہزار سے میسیج تو موبائل ٹھک کر کے سارے میسیج اڑ جاتے ہیں تو لہٰذا جتنے صرف انتہائی ہم میسیج کرے بندہ ضروری سوال کرے اگلا بھی انسان ہے آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے آپ کی خدمت کر رہا ہے کرنے کو تیار ہے ماضی آپ کے سامنے ثبوت ہے تقریباً چھے سو ویڈیو بنائی تو اس میں صرف کام کی بات کیجئے اور باقی جو بھی سوال آپ کے دماغ میں آتا ہے ذہن میں آتا ہے آپ کا رائٹ ہے اس کا جواب تو گوگل میں سرچ کیجئے یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ لیجئے آپ کا کونسپٹ کلئر ہوگا آپ کا میتھرڈ ایکٹیو ہوگا اور آپ اپنی شکتی کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آسان ترین چیز بتائی تلسی کی جڑ بچوں کو تو پہنانی پنانی ہے شوہر آپ کے کہنے سے پہن لے تو ٹھیک ہے بیوی آپ کے کہنے سے پہن لے تو ٹھیک ہے نہیں تو خود ہی پہن لیں اس میں بھی فیدہ ہوتا ہے اور جب اللہ فیدہ دکھا دے آپ دیکھیں گھرے لیو ناچاقی ختم ہو گئی بچے نیک تابدار ہو گئے میری جیسے پیارے پیارے ہو گئے تو پھر آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ